بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوچیوب ناظرین دنیا کے مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں وہ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں اسے کہ عمران خان کو روس کے دورے کی وجہ سے نکال دیا گیا لیکن پاکستان میں اس کا کیا فرق پڑا تو میں اس کا آپ کو بڑا آسان سا چھوٹا سا مختصر جواب دیتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت اور شہباز شریف کی حکومت میں بظاہر ایک بنیادی فرق آپ دیکھیں آپ کو سارے فرق سمجھ آ جائیں گے آٹھ اپریل سے پندرہ دن پہلے پاکستان خطے کا سستہ ترین پیٹرول بچانے والے ممالک میں شامل تھا اور پندرہ دن کے بعد مہنگا ترین پیٹرول بیچنے والے ملک بن گیا اگر اتنی سی بات سمجھ آ جائے تو پھر اس میں میں مزید ایکانومی پر آگے بات نہیں کرتا ابھی کمر باجوہ صاحب کا جو ڈیفیکٹیو رولر ہے پاکستان ان کا جو دورہ چین تھا اس کی جھلکیاں میں آپ کو کچھ دیتا ہوں ان کے بقول یہ دورہ کامیاب ہے کیونکہ چین ان کی مدد کر رہا ہے لیکن چین نے بہت بڑی بڑی شرائط رکھ دی ہیں باجوہ صاحب نے گریہ لسٹ سے نام نکالنے کے لیے چین کی مدد مانگی حالانکہ چین تو آپ کو پتہ ہے سے پہلے ہی پاکستان کی مدد کر رہا تھا یہ جو اب گریہ لسٹ میں آپ سے بلیک لسٹ میں نام نہیں گیا تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ امران خان کی وہ منت تھی وہ سارا کام تھا اور دوسرا یہ چین کا ووٹ تھا تو چین اس میں ہماری مدد کرے اس میں کوئی تک نہیں بنتی دوسروں نے کہا ہم دیوالیا ہونے کے قریب ہیں ہمیں پیسے دیں ہماری مدد کریں تو چین نے اس پر بڑا عمدہ سا جواب دیا کہ ہم آپ کی مدد تو ضرور کریں گے لیکن ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے خاص طور پر اپنے شہریوں کی جان و مال کے حوالے سے بلوچستان سے لے کر اسلام آباد تک چین کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی خود حفاظت کریں خود انتظام کریں اب دیکھیں یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم نمبر وان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حالت ہماری یہ ہے کہ اپنے محسن اپنے دوست ملک کے اپنے ملک میں ان کے شہریوں کو ہم نہیں بچا سکتے ہیں ان تنظیموں سے ہم امن کے معیدے کرنے پر مجبور ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چوکیدار کو آپ کیش کے غلے پر بٹھا دیں تو پھر حفاظت کون کرے گا ان کا جو بیانے دیکھیں پراپٹی پلازا فلیٹ فارم ہاؤس ریفائنرییاں ان چیزوں سے ان کا دھیان نکلے گا تو یہ تحفظ کریں گے ان کا وزیراعظم اس کا تو حالی ہے کہ ملکہ کی سالگرہ پر تیسرے درجے کے ایلکار کے موں میں کیک ٹھونس رہے لیکن جب چین کے وزیراعظم کی آج سالگرہائی تو ایک چھوٹی سی ٹویٹ کر دیتا ہے پیسے مانگنے وہاں پہنچ جاتے ہیں بھلا آپ کے خیال میں وہ آپ کو پیسے دیں گے امریکہ اور چین دیکھیں دو بڑے ممالک نہیں ہیں یہ دو بڑے کیمپ ہیں یہ دنیا ساری جانتی ہے پاکستان بننے سے لے کر 2019 تک امریکہ نے پاکستان کو 70 عرب ڈالر دیا اس میں سے 33 عرب ڈالر صرف امداد تھی جو کہ 2001 کے بعد امران خان کے دور تک اس سے پہلے 2018 تک ملی امران خان کے دور میں کوئی امداد نہیں ملی بلکہ وہ تو فون ہی نہیں آتا تھا 2018 سے پہلے جو پیسے ملے اس کے بدلے میں انہوں نے جو آپ سے کام کروائے اس کے نتائج آپ آج بھی بھوگت رہے ہیں وہ چاہے لاہور میں ریون ڈیویز تھا یا وزیرستان میں اڑنے والے جہاز تھے وہ سارے معاملات آپ کو پتا ہے کس نے کیا کروایا کس کے دور میں کتنے وہ سب کچھ آپ کو بتا ہے اس وقت بھی اس کے بدلے میں ہم نے اپنے سو عرب بھی ضائع کرائے اور سترہزار لوگ اور دوسری در چین نے 2017 سے جو ان کے ساتھ سی پیک کا جو منصوبہ شروع کیا اس میں پینٹسٹھ عرب ڈالر اکٹھے ہی لگا دی اور یہ جانا تھا ڈیڑھ سو عرب ڈالر تک اگر یہ بیچ میں دو نمریاں نہ ہوتی اور اس میں بلا شبہ دیکھیں اس پہ چین نے آپ کو اللہ واصلہ تو دیئے نہیں اس پہ کرز کی قسطیں بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن کم اس میں آپ کو جان نہیں چاہیے آپ اپنی جو جان ہے اسے اب بچائیں بلکہ ان کی جان بچائیں ان کے لوگوں کی جان بچائیں بلوچستان سے لے کر اسلام آباد تک یہ جو چین خود آپ کرنے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے انہوں نے کہا ہم خود اپنے لوگوں کو حفاظت کریں گے اس کا بدلہ ہے آپ کی تھوڑی مدد کرتے ہیں کیونکہ یہ سیاسی حوالدار جوڑ توڑ میں لگیں اب ڈی جی آئی اس پی آر صاحب کا بیان دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ سیاسی بیان نہیں ہے پاکستان میں سخت عملی طور پر ایک نیم مارشلال لگ چکا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر سم نے آ کر نہیں بلکہ پیچھے بیٹھ کر کنٹرول کر رہے ہیں وجہ صرف تکبر انا اور زد یہ پورا نظام جو تباہ برباد ہو رہا ہے اس کی میں آپ کو بتا دوں تفسیر ذرا غور سے سنیے گئے ویڈیو سیاسی طور پر بھی معاشی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے ان کی جی ڈی پی جو تھی سات فیصد پر پہنچ چکی تھی ورلڈ بینک نے تو یہاں تا کہا تھا کہ دوزار اکیس کے این ایمین کی جی ڈی پی میان مارکی دس فیصد تک چلی جائے گی اور آج اقوام متعددہ انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں غربت کا ریٹ دگنا ہو چکا ہے فرق دیکھیں ذرا ایک سال میں دس فیصد جی ڈی پی والا ملک کہاں سے کہاں چلا گیا اور اب وہاں پر اس وقت سیول نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے لوگ کام پر نہیں آ رہے کہ جب تک جمہوریت واپس نہیں آتی ہم نہیں آتے اندرونے ملک اس وقت وہاں میان مارکی میں تقریبا ہر چیز بند ہو چکی ہے بینک میں لوگوں کو کیش دینے کے لیے پیسے نہیں رہے وہاں لوگوں کے بزنسز کاروبار نوکریاں آمدنی سب کچھ ختم ہو چکے سنتی ترقی میں یہ لوگ بہت اونچے جا رہے تھے آپ کو پتہ دنیا کی جو بڑی بڑی برینڈز ہیں فیشن کی ڈیزائن ہے گوچی، ارمانی، وساچی وغیرہ یہ سب لوگ میان مار سے چیزیں بنوانے لگے تھے وہاں پر اب ہزار اور لاکھوں کی تعداد میں جو ورکر ہیں وہ دیہاتوں میں شفٹ ہو رہے کہ وہاں پر خوراک کا وکمس کا مسئلہ نہیں روٹی مل سکتی ہے سوائے وہاں پر میان مار میں فوج کے زیرے تمام چلنے والی چیزوں کے ہر چیز بالکل ختم ہو چکے اب آپ اس منظر کو ذرا دو منٹ کے لیے اپنے ذہن میں پاکستان کی معیشت میں لاکر دیکھیں سات فیصد سے آپ کی ایکانومی گروہ کر رہی تھی آپ کے فورن ریزار تقریباً اکیس ارب ڈالر کے قریب پہنچ چکے تھے آپ کی فورن ریمٹنسز پین سٹھ ارب ڈالر کے قریب پہنچ چکی تھی آپ کے ملک میں براہراست باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آ رہی تھی موڈی جیسے ادارے آپ کو ٹرپل اے کی ریٹنگ دے رہے تھے ورلڈ بینک آپ کے پروگرامز جن میں احساس ہے اسے پانچ دنیا کے بڑے پروگراموں میں لے رہا تھا ڈبل ایچو آپ کی تعریفیں کر رہا تھا کھانے پینے کی مہنگائی ضرور تھی لیکن لوگوں کی خریدنے کی طاقت موجود تھی اب آپ اسے ذرا کل سے صرف موازنہ کریں حکومت نے تیس روپے پیٹرول بڑھایا پھر دوبارہ تیس روپے بڑھایا اور اب چوبیس روپے ایک مہینے میں چوراسی روپے کا ایک لیٹر پیٹرول پر اضافہ اس سے کھانے پینے کی اشیاں کے ساتھ جڑی ہوئی پوری جو ایک ریپل افیکٹ ہے وہ پوری کی پوری معیشت آپ کی بٹھا دے گا بلومبرگ نے ایک تصویر لگائی لاہور میں سڑک پر لوگ جو سوئے ہوئے ہیں آپ یقین کریں دیکھ کے وہ تصویر دل خون کی حصور ہوتا ہے لاہور جیسے شہر حالت دیکھنے پنجاب میں کم آمدنی والے لوگوں کے لیے احساس راشن پروگرام یہ بند کر رہے ہیں اور یاد ریکھیں گے یہ کسی بڑے سیٹ جرنیل جج صافی ان کے لیے نہیں ہوتے یہ غریب بندوں کے لیے مسکین لوگ جو دوبہ کی روٹی بڑی مشکل سے پوری کر رہے تھے جب ان کے پاس اہلیت نہیں تھی قبلیت نہیں تھی قوم کی مدد نہیں تھی عوام ساتھ نہیں تھی تو حکومت بدلی کیوں آپ نے کال عمران خان نے جب یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر کے انٹرویو کے بعد کی کہ آپ کا یہ کردار نہیں کہ آپ اس معاملے پر آکے جواب دیں کہ آپ نے جی تفتیش کیا اب جو تفتیش کی اس میں کیا ہے بلیٹنٹ انٹرفیرنس اس کا مطلب ذرا چیک کریں جاکے ان سے کہیں ڈکشنری میں پوچھیں جو سفارتکار آپ کے جاننے والے ان سے پوچھیں کمیونکیشن کے ماہرین سے پوچھ لیں کسی بڑے ایکسپرٹ سے پوچھ لیں انٹرفیرنس بلیٹنٹ انٹرفیرنس اس کا مطلب کیا ہے کانسپیرسی یہ بدترین سازش اب جو زیادہ تر لوگ ہیں بارہ جوابتیں آپ کو پتا ہے پڑے ہوتے ہیں پروفیشنل کورسز کر کے اپنے آئے ہوتے ہیں حوالدار تو اس لیے ان کو اس کی عادت نہیں ہوتی وہ تفصیل میں نہیں جاتے معاملہ بڑا صاف اور سیدھا ہے میں یقین گرے قسم اٹھائی کرتا ہوں جو عربی لوگ جو انگریزی بھی نہیں صحیح تنا آتی وہ بھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھا ہے امران خان کی حکومت اٹھانے سے پاکستان آپ کا بلکل کدھر چلا گیا اور بڑا افسوس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سازش ہوئی دنیا مان رہی ہے یہاں باہر بیٹھ کے کہ آپ کے ساتھ سازش ہوئی یہ نہیں مانتے یہ اپنا فرمایشی پروگرام وہ اداکار شاہد کے بیٹے کامران شاہد کو اس کو اپنا فرمایشی انٹریو دے دیتے کہ جی ہم سیاست میں نہیں ہیں دیکھیں دو ہزار سے دوزار دس تک ملکوں میں جنوبی ایشیا میں بنگلہ دیش انڈونیشیا فلپین تھائیلنڈ ان تمام میں فوج کا بڑا گہرہ عمل دخلتا ہے لیکن بیروں نے سبق سیکھ کر آہستہ آہستہ مضبوط جمہوریت کی طرف چلے گے سوائے وہ افریقہ کا ایک ملک ہے اس کا نام بھی میرے خرمے لاکھوں لوگوں میں سوی شاید سنا ہی نہیں آپ میں سے برکی نہ فاسو گوگل کیجئے گا آپ کو نام پتا چلے ایک ملک بھی ہے افریقہ کے جنوب میں وہاں یہ میانوار ہو گیا کمبوڈیا ہو گیا یہ پاکستان یہ تھائیلنڈ کسی آتا یہ تمام وہ ملک ہیں جہاں جمہوریت کے ساتھ سوسائیٹی کے ساتھ میشت کے ساتھ جو کھلواڑ وہاں پر ہوا اس فوج نے کیا وہ کوئی دشمن نہیں کر سکا اور جب یہ لوگ اس جمہوریت کو دوبارہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر جو نقصان ہوتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ نقصان کر دیتے ہیں دیکھ لیں آپ جب بھی جمہوریت لانے کی کوشش کی بینظیر بھٹو کے دور سے آج تک اس وقت پاکستان کے ڈیفیکٹیو رولر جو ہیں وہ کمر باجوہ صاحب ہیں وزیراعظم بھی ہیں وزیراعلا بھی ہیں وزیر خزانہ بھی ہیں وزیر خارجہ بھی ہیں وزیر اطلاعات و نشری آدمی یہ تمام کے تمام شعبے جو اس وقت براہ راست ان کے کنٹرول میں اور یہ خود انکل سام ان کے کنٹرول میں امریکہ گئے اس کے باوجود نہ ڈالر کنٹرول ہو رہے ہیں ان سے نہ سٹاک ایکسچینج کابو میں آ رہی ہے نہ مہنگائی کابو میں آ رہی ہے اور نہ کوئی دنیا کا ایسا ملک بچا ہے جو انہیں کہہ کہ ہم آپ کو پیسے دینے کو تیار ہیں نہ یہ تجارتی خسارہ جو ہے آپ کو پتا ہے جو بیلنس او ٹریڈ ہے ہماری اسے کم پا کر رہے ہیں نہ یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں نہ لوگوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور وہ تمام الزامات جو امران خان پر لگا کر اس کے ساتھ اتحادیوں کو توڑنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے وہ جو گلے میں اپنے وہ ڈول ڈھالا تو بجائے بجانے کے وہ اسے پھٹوا بیٹھے وہ زور سے بجائے وہ ڈھولی پھٹ گئے ان کا تو اب دیکھیں کہ دس دنوں میں ہندوستان نے اپنا دوسرا ہتھیاروں سے لیس پتاخہ چھوڑ دی ہے اور یہ ایسے وقت میں چھوڑا ہے کہ جب شنگائی کارپوریشن کانفرنس میں ہندوستان نے چین اور پاکستان دونوں کو مدعو کیا ہے کہ گفتگو کریں گے اس سے پہلے دس دنوں کے اندر ایک کام ڈالا تھا تاکہ اپرہینڈ ہو جائے دس دنوں میں دو بڑے پتاخے یہ کوئی مزاق نہیں ہے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے ان کا دھیان ان کا ٹائم ان کا وقت پنجاب کے بجڑ کو پاس کرانے میں ہے ان کا دھیان میڈیا پر آ کر عبدان خان کے بیانیے کو سازش اور مداخلت کو کیسے جھوٹ لانا ہے کس طرح جو اگلا لانگ مارچ ہوگا اسے روکنا ہے کس طرح تحریک انصاف کے اندر ایک اور نئی جماعت بنانی ہے پی ٹی آئی این کے نام سے تاکہ منحرف اور ٹوٹے ہوئے عرقین جو اس میں ڈالے جائیں کس طرح یہ جو بیس سیٹے ابھی تحریک انصاف کی اپنی جیتی ہوئی عمران خان کی اس وقت دگنی مقبولیت کے ہونے کے باوجود ان بیس سیٹوں پر تحریک انصاف کو کیسے ہرانا ہے ان کا دھیان ادھر لگا ہوا ہے اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں عام جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن اور لوگ انہوں نے کیسے لگا دی ہیں وہ کہتا جی کم چاہے پی ہیں اور بھئی چاہے کم کی بجائے آپ نے جو ایک سو پچھتر کروڑ کے اشتہارات دیئے ہوئے ہیں یہ جو اخباروں کو بھر دیئے آپ نے سارے اپنی فوٹویں لگا لگا کے وہ نہ لگاتے وزیراعظم آؤس کے ملازمین کے الاؤنس عمران خان نے بند کر دیئے تھے انہوں نے وہ سارے بحال کر دی عمران خان خرچے کم کر رہا تھا انہوں نے سو فیصد کرنے کی سمری جاری کر دی اور ہر مہینے پانچ ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک ملازمین اور افسروں کی تنخواہ میں اضافہ مہتاہ عمام بچاری چاہے چھوڑ دے لیکن یہ اپنے شرمناک کام مت چھوڑے حالات اس طرف یہ لے کے چلے گئے ہیں لوگوں کے اندر دیکھیں یہی تو چیز اسی وجہ سے لوگ دکھ کرب اور تکلیف کا شکار ہے جو ہو کھلوار ہو رہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں جس طرح آپ نے غلطی کی ہوتی ہے آپ اسے صرف ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں سب کچھ کلیر ہوئے ابھی بھی کلیر کر کے معاملات کو ٹھیک کر لیں کچھ بھی نہیں ہو اللہ کرے گا دوبارہ عمران خان کو چانس دیں دوبارہ ہو سکتا ہے ایکانومی انشاءاللہ ریوائیو ہو جائے مشکل ہویا کام بڑا لیکن اللہ کرے گا ریوائیو ہو جائے کوشش کریں ابھی بھی وقت ہے فیس سیونگ کی بجائے ابھی بھی مان لیں اللہ بہتر کرے گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ